نصرین اور یوسف ایک دوسرے کے بچپن کے ساتھی تھے جب یہ لوگ دہلی میں رہا کرتے تھے ان دنوں احمد یوسف اور نصرین ساتھ کھیلا کرتے اس زمانے میں ناہید اور یوسف میں خوب جھگڑا ہوتا اور نصرین ہمیشہ یوسف کی تائید کیا کرتی دو سال قبل یوسف حیدر آباد آیا تھا اس نے یہاں کوئی دو ماہ قیام کیا اس دوران میں نصرین کئی بار اس سے ملی دو ماہ کی ان متواتر ملاقاتوں نے بچپن کی محبت کے نقوش کو نصرین کے دل میں اور گہرا کر دیا وہ جانتی تھی کہ اس کی شادی اس خوش رو نوجوان سے ہونے والی ہے اس کو یوسف کی ذات سے گہری دلچسپی ہو گئی وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کیا کرتی اور ان کے منگیتروں کا مزاق اڑایا کرتی اس کو یوسف کی ذات پر فخر تھا جب کبھی نصرین یوسف سے ملتی وہ بہت محبت سے پیش آتا کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے تھے اب جب کہ نصرین نے یہ سنا یوسف حیدر آباد آ رہا ہے تو وہ سوچنے لگی اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہوگا بیرونی ممالک کی خوشگوار آب و ہوا نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا ہوگا کیا وہ اسے آنکھیں ملا سکے گی وہ بھی تو اب کافی بدل گئی تھی اس کو اپنے اندر کوئی نامعلوم سی تبدیلی محسوس ہوئی اور وہ اس تبدیلی کے خیال سے شرما جاتی صبح صویرے ناشتہ کر کے سراج نصرین اور احمد سٹیشن حیدر آباد آئے حالانکہ ٹرین نو بجے آنی تھی سٹیشن کے مقابل روائل ہوتل میں بیٹھے بیٹھے یہ لوگ اگتا گئے ساڑھے آٹھ بجے کے قریب وہاں سے نکل کر سٹیشن کی شاندار عمارت میں داخل ہوئے پلیٹ فارم پر مسافروں کا کافی حجوم تھا سراج اور احمد نے پھولوں کے چند ہار خرید لیے تاکہ آنے والے نوجوان کا ان سے خیر مقدم کر سکیں وقت گزارنے کی غرص ہے یہ لوگ مسافروں کے حجوم سے کسی قدر پرے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے آخر خدا خدا کر کے ٹرین آئی اور فسٹ کلاس کے ڈبے سے ایک وجی اور باوقار نوجوان اترا اس کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہت کھیل رہی تھی احمد نے دوڑ کر اس کو پھولوں کے ہار پہنائے اور وہ احمد سے لپٹ گیا پھر نصرین سے ملا احمد نے سراج کا یوسف سے تعرف کروایا اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر سراج صاحب اس نے مسکراہ کر کہا لیکن آپ کسی قدر کمزور معلوم ہوتے ہیں کیا بات ہے یوں ہی بیماری کی وجہ سے سراج نے بات ٹال دی اور یہ گڑیا تو بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہے نوجوان نے نصرین کی طرف دیکھ کر کہا نصرین شرم سے سرخ ہو گئی شریر کہیں کہ آتے ہی انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی سراج صاحب یاد پڑتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے اچانک وہ پھر سراج کی طرف مڑا پتہ نہیں کہا خیر بہرحال آپ سے مل کر مجھے بہت مسررت ہوئی سراج نے دل میں سوچا واقعی یہ نوجوان بہت ہی خوش مزاج اور زندہ دل ہے مغرب کی آب و ہوا نے اس کی صحت کو تو متاثر کیا لیکن وہاں کے خیالات اس میں ذرہ بر بھی برابر موجود نہیں وہ اس سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے برسوں کا بے تکلف دوست ہو سراج کو بھی یوسف سے مل کر بہت خوشی ہوئی کوئی تاجب نہیں اگر نسرین اس نوجوان پر دل جان سے فدا ہے اس نے سوچا پھر یہ لوگ گھر آئے یوسف زاہد صاحب سے ملا انہوں نے اس کے چھاتی سے لگایا ان کے بھائی کی واحد نشانی وہی تو تھا بڑھے امیر کی آنکھیں اپنے مرہوم بھائی اور اس کے خاندان کی تباہی کے خیال سے بھار آئیں اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی یوسف بولا چچا جان آپ نے دیکھا احمد کی سوسائیٹی میں کیسے کیسے قابل اور ہونہار جوان ہیں یوسف کا اشارہ سراج کی طرف تھا احمد نے برجستہ جواب دیا بجا فرمایا دادا جان آپ کے اس بیان میں کوئی شک نہیں خوشی کے لمحات میں احمد زاہد صاحب کے سامنے بھی اس قسم کی چوٹوں سے باز نہیں آتا تھا اور زاہد صاحب اس کا کوئی خیال نہ کرتے اور خود بھی ان کی حسی میں شریک ہو جاتے سراج سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا اپنے سراج صاحب کتنا شریر ہو گیا ہے اجی آپ بھی کس سے مخاطب ہیں احمد بولا ان حضرت سے بھی یہاں سب اچھی طرح واقف ہیں اب ذرا بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں ذرا تکلف کی دیوار کو ہٹنے دیجئے اور پھر دیکھئے ارے تب تو بڑے غزب کی بات ہے یوسف نے گھبرا کر کہا دو ملاؤں کے بیچ میں یہ مرگی ویسے ہی مردار ہو جائے گی بے اختیار سب لوگ ہس پڑے کھانے پر بھی وہ زوردار کہکہ پڑے کہ سارا مکان گونج اٹھا زاہد صاحب اس منظر کو دیکھ کر بہت فش ہوئے ان کو ان بچوں کی زندہ دلی اور فشی دیکھ کر اپنی جوانی کا زمانہ یاد آ گیا آج ان کا گھر پہلی بار کہکہوں اور ناروں سے گونج رہا تھا اور کافی چہل پہل محسوس ہو رہی تھی انہوں نے سوچا ہمیشہ اگر ان کے مکان میں اس طرح فشیاں گونجتی رہیں تو کتنا اچھا ہو بڑی محبت سے انہوں نے ان بچوں کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے کھانے کے بعد یہ لوگ باہر باغ میں لون میں آ کر بیٹھ گئے یوسف نے نصرین سے کہا آپ بتائیے بی بی جی اپنی ان قاتل نگاہوں کا کس کس کو نشانہ بنایا سراج بولا ایک عدیب صاحب ہیں ان کے لیے نصرین کے دل میں بہت جگہ ہے بلکہ وہ تو مجھ سے یہاں تک کہہ رہی تھی کہ اگر وہ منظور کر لیں تو آپ انہیں اپنی آنکھوں میں بٹھا لیں گی سچ مچ یوسف نے تاجب سے پوچھا ہمیں تو پتا بھی نہ تھا کہ ان عدیب صاحب نے ہماری اس ننی سی گڑیا کا دل جیت لیا دراصل نصرین اور سراج کی ایک دن بحث ہو گئی تھی سراج نے جان بوجھ کر عدیب سامری کی نصرین کے سامنے توہین کی اس کو دو کوڑی کا عدیب بتلایا اس بات پر وہ بپھر گئی اور سراج کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اس کو اس بات کا علم نہیں تھا اس کے جملے یوسف کے سامنے دورا دیئے یہی نہیں بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر عدیب صاحب کہیں مل جائیں تو وہ فوراں عقیدت سے ان کا ہاتھ چوم لیں گی سراج صاحب یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں نصرین کی خوبصورت عبرو پر بل پڑ گئے یہ سب جھوٹ ہے سراج صاحب کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے یوسف نے نصرین کو اور ستانی کے لیے کہا میں نے ان کا فوٹو شاید بمبئی میں کسی بکس ٹال پر دیکھا ہے ان جیسا مشہور آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہم اتنے تو مشہور ہوں گے آپ کے سراج صاحب نصرین نے مو بنا کر کہا آپ کے عدیب صاحب کے اتنے کہاں مشہور ہوں گے سراج نے جوابی چوٹ کی اور یوسف اس بات کو لے اڑا ارے ہاں وہ تو میں بھول ہی گیا اس نے کہا بڑا خطرہ ہے ان عدیب صاحب سے کہیں وہ ہماری اس گڑیا ہی کو نہ لے اڑیں اس پر سراج اور احمد نے زوردار کہہ کہا لگایا اور نصرین کو رونا آ گیا میں ابھی جا کر اببہ سے کہہ دوں گی کہ آپ سب مل کر ستا رہی ہیں نصرین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا یوسف نے فوراں اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور کسی قدر نرمی اور راہت آمیز لہجے میں بولا اتنی سی بات کا برا مان لیا پگلی ہم تو مزاہ کر رہے تھے اگر اسی طرح ذرا ذرا سی بات پر چڑنے لگو گی تو ہم تمہارا نام چڑچڑی مینہ رکھتیں گے یوسف نے فوراں ایک نام دھون کر کہا اس کو اس فن میں بہت مہارت حاصل تھی نصرین پھر سراج سے نراز ہو گئے حالانکہ بات کچھ بھی نہ تھی اس نے کہا ہی کیا کچھ بھی تو نہیں اگر اس میں مزاک برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تو پھر اس کو کسی کے ساتھ مزاک کرنے کا کیا حق نصرین نے جب بحث میں اس کو جانوروں کے مماثل قرار دیا تو اس نے برا نہ مانا پھر وہ کیوں اس کی باتوں کا برا مان گئے اس واقعے کے بعد نصرین پھر سراج سے کھچی رہنے لگی سراج کے دل پر بھی اس کا بہت اثر ہوا اس نے سوچا نصرین کو بار بار بلا وجہ روٹنے کی عادت پڑ گئی ہے بھلا وہ اس کو کہاں تک مناتا رہے گا کسی بھی بات کی حد ہوتی ہے اس نے اسے محبت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا پھر کیوں وہ اس کے ناز اٹھائے اس نے گزشتہ باتوں پر غور کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے نصرین کے خاطر اپنی خودداری کو پسے پشت ڈال دیا اس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا لیکن اب کیوں وہ اس قدر کمزور ثابت ہو رہا ہے اگر نصرین خوبصورت ہے تو ہوا کرے اس سے اس کو کیا سراج بھی نصرین سے ناراض ہو گیا اس کے بعد اس نے اہد کر لیا کہ پھر کبھی وہ نصرین کے منانے یا اس کے خوش آمد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا چنانچہ وہ اپنے کمرے میں تنہا رہنی لگا بعض اوقات نصرین اور احمد کے اسرار سے ان کی صحبتوں میں شریک ہوتا اور کبھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا مکمل صحت ہونے کے ایک ہفتے بعد سراج نے زاہد صاحب سے جانے کی اجازت مانگی اب اس کو مزید وہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی گو احمد اور یوسف نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے کچھ ایسے عذر پیش کیے کہ وہ لوگ لا جواب ہو گئے زاہد صاحب نے اس کو اجازت دینے سے سریحن انکار کر دیا سراج نے بہت سر مارا کہ اس کو یہاں آئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے اب اس کا جانا نہائید ضروری ہے انہوں نے کہا تمہارے مکان تار دیا جائے گا کہ کسی ضرورت سے تمہیں کچھ دن اور یہاں رکنا پڑے گا تمہیں چونکہ ابھی کامل صحت نہیں ہوئی اس لئے تم ایسی حالت میں یہاں سے نہیں جا سکتے ہاں اگر تمہیں کوئی یہاں تکلیف ہے تو بتا دو رفع کر دی جائے گی لیکن قبلہ میں کوئی عذر سننا نہیں چاہتا زاہد صاحب نے بات کاٹ کر کہا اگر تم نے مزید کچھ چون چرا کی تو ایک بزرگ کی حیثیت سے میں تمہیں ڈانٹ بھی سکتا ہوں یوسف اور احمد دروازے کی اوٹ سے یہ تمام باتیں سن رہے تھے زاہد صاحب نے اسے سمجھایا زد نہ کرو بیٹا کبھی ہماری بھی خوشی کا خیال کر لیا کرو میں کچھ دنوں میں تمہارے عزاز میں ایک شاندار پارٹی دینا چاہوں گا جس میں تمہارا اس شہر کے معززین سے تعرف کروایا جائے گا لیکن ان بیجا تکلفات کی کیا ضرورت تھی سراج نے اعتراض کیا آپ فامخہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں اس بار میں ایک لفظ بھی نہیں مانوں گا زاہد صاحب نے مسکرا کر کہا میں اس گھر کا مالک ہوں اور تم ہمارے مہمان میں جو بہتر سمجھوں گا کروں گا اور تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں سراج صاحب اپنا سا مو لے کر واپس ہوئے احمد اور یوسف نے ان کا بوری اب اس تر کھول کر رکھ دیا سراج بولا ارے یار یہ تو بہت خطرے کی بات ہے پارٹی میں مجھے بھی ضرور کچھ کہنا پڑے گا اور نہیں تو کیا احمد نے ہاتھ لہر آ کر کہا جلسہ آپ کے عزاز میں دیا جائے اور آپ آٹے کی آپا بنے بیٹھے رہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا مگر میں کہوں گا کیا کہہ دینا یہی کوئی نئی بات احمد بولا ساری دنیا کی اصلاح و بہبود کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تو ایک چھوٹی موٹی تقریر نہیں کر سکتے میرا دل تو گھبرا رہا ہے سراج نے کانپ کر کہا اپنی سسرال تھوڑا ہی جا رہے ہو احمد نے کہا پارٹی میں جا رہے ہو تقریر کرنے اس طرح یوسف اور احمد نے مل کر سراج کو تنگ کر ڈالا پھر وہ دھما چوکڑی مچی کہ توبہ ہی بھلی سامین اکرام آپ سن رہی ہیں ایک پرسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان یہ اس سلسلے کی قسط نمبر ساتھ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے جلد ہی اس پارٹی کے انتظامات شروع ہوئے احمد صاحب اس کے منتظم و محتم قرار پائے اور یوسف میاں ان کے اسسسٹنٹ اور احمد کے باقی دوست کارکن تھیرے اس مبارک موقع پر احمد کے تمام دوستوں نے رضا کارانہ اپنی خدمات پیش کی احمد صاحب بڑی دھوم دھام سے جلسے کی تیاری شروع کرنے لگے نسرین کو بھی چند دعوتی رکے ملے اس نے اپنی سہیلیوں کو مدعو کیا چونکہ جلسے کی تیاری کے سلسلے میں احمد صاحب نے بڑی سرگرمی اور جوش سے اپنے دوستوں پر حکم چلایا اور اپنی منتظمی کا روب جمعیا اس لیے سراج کی تحریک پر اس کے دوستوں نے مشترکہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ اس خوشی میں احمد کی چندیاں سہلائی جائے چنانچہ اس قرارداد پر فوراً عمل کیا گیا اور احمد صاحب کی خوب درگت بنی صبح صبح سراج باغ میں ٹہل رہا تھا آج کی پارٹی میں سنانے کیلئے ایک نظم اور تقریر کے چند اشارات مرتب کرنے تھے تھوڑی دیر میں ایک موضوع اور دلکش نظم تیار ہو گئی اور تقریر کے ضروری اشارات بھی مرتب ہو گئے اتنے میں نسرین بھی باغ میں آ گئی جب وہ قریب سے گزری تو سراج نے اپنے ہاتھ کا پھول اس کو پیش کیا نسرین نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا ہاں بھلا آپ ایک معمولی اور حکیر انسان کے ہاتھ کا پھول کیوں پسند کرنے لگی مجھے پھولوں سے کوئی دلچسپی نہیں نسرین نے بے رخی سے جواب دیا اوہ یہ مجھے معلوم نہ تھا وہ بولا لیکن اگر میری یاد غلط ہی نہیں کر رہی تو میں نے ایک دفعہ آپ کو اسی باغ میں پھول جمع کرتے ہوئے دیکھا ہے خیر وہ کسی اور کے لیے ہوں گے سراج صاحب آپ کو مجھ سے کسی طرح کا مزاق کرنے کا کوئی حق نہیں نسرین نے ناراض ہو کر کہا بھلا میری مجال ہے محترم خاتون کیا آپ سے مزاق کروں سراج کی پیشانی پر بل پڑ گئے اگر خادم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے آئندہ وہ آپ سے ہم کلام ہونے کی گستاخی بھی نہیں کرے گا یہ کہہ کر سراج آگے بڑ گیا اس کے ہاتھ سے پھول پہلے ہی گر چکا تھا اب خود اسی کے پیروں تلے کچلا گیا شاید سراج ناراض ہو گیا اس کو نسرین کی بات بری لگی نہ جانے کیوں نسرین کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اب اس سے ساری زندگی بات نہیں کرے گا اس کے چہرے کی مطانت اور لہجے کی سنجیدگی اس عظم سمیم کی گواہ تھی اس کے جی میں آئی کہ سراج کو روک لے اور اس سے اپنی غلطی کی معافی چاہے لیکن سراج اب کافی دور جا چکا تھا نسرین نے آگے بڑھ کر کچلا ہوا پھول زمین سے اٹھا لیا اور اس کو عقیدت سے آنکھوں سے لگا کر چوم لیا اس کو اپنی غلطی پر بہت افسوس ہوا لیکن اس سے کیا حاصل جبکہ بات بگڑ چکی تھی اس نے کچلا ہوا پھول اپنے بالوں میں لگا لیا دوپہر ہی سے احمد کے دوست جمع ہونا شروع ہو گئے اس لئے نسرین کو سراج سے ملنے کا موقع نہ مل سکا کوٹھی فلک شگاف ناروں سے گونج اٹھی اور تقریباً چار بجے سے موزز مہمانوں کی عام دورت شروع ہوئی جن میں عمراء کے علاوہ حکومت کے عالی عہددار اور خود مجسٹریٹ صاحب بھی شامل تھے زاہد صاحب کی مجسٹریٹ سے بہت گہری دوستی تھی اور مجسٹریٹ صاحب تھے بھی بہت اچھے اور نیک دل انسان وہ ہر کسی سے محبت اور ملن ساری سے ملتے ان میں غرور و تکبر نام کو نہیں تھا جب تمام مہمان جمع ہو گئے تو زاہد صاحب کی امام پر احمد نے مجسٹریٹ صاحب کو کرسی صدارت سنبھالنے کی دعوت دی انہوں نے بسد انکار تالیوں کی گونج میں کرسی صدارت قبول فرمائی اس جلسے میں خواتین کے لئے عالی عہدہ انتظام کیا گیا تھا جہاں دوسری معزز خواتین کے ساتھ نصرین اور تاجور بھی تھی تاجور مجسٹریٹ صاحب کی اکلوتی حسین اور نو عمر لڑکی تھی جس نے اسی سال جامعہ سے اہمے کیا تھا لیکن طبیعت کی بہت نیک اور معصوم تھی غرور اس کو چھو کر بھی نہیں گیا تھا ہر کسی سے اپنے باپ کی طرح محبت اور ملنساری سے ملتی اور جس سے ملتی اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتی نصرین کی اس سے کچھ زیادہ بے تکلفی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت کم نصرین سے مل سکی مجسٹریٹ صاحب کو اپنی اس لڑکی سے آزحد محبت تھی اور وہ ایک پل کے لئے بھی اس کو نگاہوں سے الگ نہیں کرتے تھے تاجور اپنے باپ کو کرسی صدارت پر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس کے بعد سراج صاحب نے بھی اپنی جگہ سنبھال لی جس پر تالیوں کا اس قدر شور برپا ہوا کہ ساری کوٹھی گونج اٹھی نصرین سراج کو پھولوں سے لڑا دیکھ کر بہت خوش ہوئی سب سے پہلے جناب صدر نے حاضرین کو مخاطب کیا اور اس پارٹی کے غرض و غائط بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا اس پارٹی کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ملک کے ایک ہونہار اور انتہائی قابل نوجوان سے مطارف کیا جائے اور یہ پارٹی اسی نوجوان یعنی مسٹر سراج کے عزاز میں دی گئی ہے گو میں صاحب موصوف سے آج ہی مطارف ہوا پھر بھی میں نے آپ کی نسبت جو کچھ سنا ہے اس کی بنا پر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مسٹر سراج اپنے دور کے ان چند ہونہار اور حوصلہ مند نوجوانوں میں سے ایک ہیں جو مستقبل میں اپنے ملک و قوم کی گران قدر خدمات انجام دیں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے اب میں ان کے قریبی دوست مسٹر احمد سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر آ کر اپنے بے تکلف اور عزیز دوست مسٹر سراج کا ہم سب سے تفصیلی تعرف فرمائیں احمد تالیوں کی گونج میں سٹیج پر آیا اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا موزز حاضرین گو میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ مسٹر سراج کا پوری طرح آپ لوگوں سے تعرف کروا سکوں لیکن دوسری جانب جناب صدر کی بات کو رد بھی نہیں کر سکتا اس لئے میں حدیل امکان اپنے اس فرض کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کی کوشش کروں گا ساتھ ہی مسٹر سراج سے میری درخواست ہے کہ اگر دورانے تقریر میں کوئی بات ان کو ناغوار محسوس ہو جو ان کی منشاہ کے خلاف ہو تو وہ مجھے معاف فرمائیں گے اس چھوٹی سی تمہید کے بعد سلسلہ تقریر جاری رکھتے ہوئے احمد نے کہا جہاں تک مسٹر سراج کے اخلاق اور کردار کا سوال ہے میں نے چونکہ صحب موصوف کا بہت قریبی متعلق کیا ہے اس لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ موصوف میں اخلاق و کردار کی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو کسی انسان میں ہو سکتی ہیں اور اس حد تک میں جناب صدر کے الفاظ سے پوری طرح متفق ہوں کہ آپ کی لیاقت اور عالی صلاحیت بھی محتاجے بیان نہیں لیکن اس شخصی پہلو کو جس کی پبلک نکتہ نظر سے کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو مسٹر سراج میں ساری دنیا کے انسانوں سے ہمدردی اور محبت کے جذبات وافر طور پر موجود ہوں سراج اپنے آپ کو انسانی اور سماجی معاملات کا نقاد کہتا ہے وہ ہر اس چیز کا مخالف ہے جو اس کی تنقیدی نگاہوں میں روایاتی اور فرسودہ ہیں وہ ہر نئی چیز کو پسند کرتا ہے اور بڑی گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کرتا ہے اس لحاظ سے اگر سراج کو ترقی پسند کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا سب سے بڑی چیز جو اس کے کردار کو ہماری نگاہوں میں اُبھارتی ہے وہ اس کی جرت اور حمت ہے اس کو اپنے خیالات کی اشاعت میں کوئی آر نہیں اس کے دل میں ساری انسانیت کا درد بسا ہوا ہے وہ بنینو انسان کی فلاح و بہبود کا خواہاں ہے وہ انسانی اساس پر انسانوں سے تعلق قائم رکھنے کا خیال ہے نسلی یا قومی امتیاز کو وہ نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے ان تمام محاسن کے باوجود وہ عدب کے میدان کا ایک سب سے طاقتور پہلوان سمجھا جاتا ہے گو بعض لوگ اس کی صاف گوئی اور حقیقت پسندی کو پسند نہیں کرتے اور اس کی بے لاغ تنقیدوں پر جل اٹھتے ہیں لیکن اس کو پسند کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں اکثر احباب کو تاجب ہو رہا ہوگا کہ ہم نے سراج نامی کسی شخص کا عدب میں نام بھی نہیں سنا لیکن میں انہیں زیادہ استجاب میں رکھنا نہیں چاہتا سراج ہی وہ کوہنا مشک عدیب ہے جس کو ملک کے لوگ چوٹی کا فنکار سمجھتے اور جس کی کتابوں کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اور جو دنیا عدب میں عدیب سامری کے کلمی نام سے مشہور ہے اس نئے تعرف پر پھر ایک بار میدان تالیوں سے گونج اٹھا خود اس جلسے میں کئی لوگ عدیب کو دل و جان سے پسند کرتے تھے ان کو اس نئے انکشاف پر حیرت اور مسررت ہوئی جس وقت احمد آخری جملے ادا کر رہا تھا اس کی نظر نصرین پر لگی ہوئی تھی جو باریک جالی کے پردے سے لگی بیٹھی تھی حیرت و استجاب سے اس کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا سراج ہی عدیب سامری ہوگا اس کا خواب میں بھی اس کو گمان نہیں تھا تاجور نے نصرین سے کہا بہن تمہارے بھائی کے یہ دوست تو چھپے رستم نکلے شاید تمہیں بھی اس بات کا پتا نہیں تھا کہ یہی عدیب سامری ہیں نصرین تاجور کے اس سوال پر چونک پڑی اس نے رکھتے ہوئے جواب دیا جی ہاں خود مجھے اس بات کا علم نہیں تھا بہت ہی قابل اور ہونہار نوجوان ہیں وہ تاجور نے تعریفی نگاہوں سے سراج کی طرف دیکھ کر کہا بہن کیا میں جلسے کے اختتام پر ان سے مل سکتی ہوں کیوں نہیں ضرور مل سکتی ہو نصرین بولی لیکن تاجور کے چہرے پر یاس اور ناومیدی کے آثار نمودار ہوئے شاید انہیں فرصت نہ ہو اور وہ ملنے سے انکار کر دیں ان لوگوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے نصرین کو تاجور کی بات پر بے حد تاجب ہوا کیا واقعی سراج کا وقت اس قدر قیمتی ہو سکتا ہے کتنی عزت کرتی ہے تاجور اس کی شاید انسان قریب ہو کر اپنی قدر کھو دیتا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ عدیب کی دل سے عزت کرتی تھی طالباً احمد بھائی نے بھی یہی سوچ کر اسے اب تک یہ نہ بتایا تھا کہ سراج ہی عدیب سامری ہے میں تمہیں ان سے ضرور ملا دوں گی بہن نصرین نے پرجوش لہجے میں کہا وہ میری بات کبھی نہیں ٹالتے تاجور نے معینی خیز نگاہوں سے نصرین کی طرف دیکھا نصرین شرما کر انجان بن گئی حاضرین کے اسرار پر سراج نے ایک نظم سنائی اس کی آواز میں لوچ تھا درد تھا اور دل مو لینے والا ترنم ساری فضاء نظم کی غنایت سے معمور ہو گئی اور ایک اداسی خاموشی سارے مجمع پر مسلط ہو گئی اس نظم میں ایک محجور عاشق نے اپنی بے وفا محبوبہ سے شکوا کیا تھا نظم کیا تھی جذبات کا تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جذبات کی ایک سچی تصویر تھی نصرین اس کی گہرائیوں میں کھو گئی حاضرین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جذبات کے اس بے پناہ حجوم میں گم نہ ہو گیا ہو جس نے اپنے دل میں درد و کرب کی تیز ٹیز اٹھتی ہوئی محسوس کی ہو تاجور بھی اس نظم سے بہت متاثر ہوئی اور نصرین کی آنکھوں میں شدت احساس سے آنسو بھرائے کس قدر امدہ نظم کہی ہے انہوں نے تاجور نظم کے اختتام پر نصرین سے مخاطب ہوئی جی چاہتا ہے عقیدت سے ان کا ہاتھ چونگ لوں شاعر نے کچھ اس فنکاری سے اپنی جذبات کا اظہار کیا ہے کہ داد دیے بغیر نہیں رہا جاتا تاجور کا کہنا درست تھا نظم ختم ہوتے ہی سارا میدان تالیوں سے گونج اٹھا اس مجسمے میں ساری خوبیاں بھری ہوئی ہیں بہن باوجود کوشش کے دل کی بات نصرین کی زبان پر آ ہی گئی جب تم ان سے ملو گی تو پتا چلے گا سچ تاجور نے بے اعتباری سے نصرین کی طرف دیکھا پھر شوخی سے مسکرا کر کہا بڑے چالاک ہیں سراج صاحب چند ہی دنوں میں ہماری بھولی بھالی بہن پر جادو کر دیا نصرین فوراں سنبھل گئی اپنی حاضر جوابی سے کام لے کر اس نے کہا مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جادو مجھ سے زیادہ تم پر چل گیا ہے تب ہی تو ان سے ملنے کو اس قدر بے قرار ہو اتنے بڑے فنکار سے بھلا کون ملنا نہیں چاہے گا تاجور نے بات بنائی ہر کسی کو اشتیاک ہوتا ہے دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کو مائنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور دونوں کے لبوں پر شریر مسکراہتیں ناش اٹھیں نظم کے بعد سراج نے ایک کہانی سنائی جس کو حاضرین نے بہت دلچسپی سے سنا اور سراج کے آرٹ کی بہت تعریف کی اس کے بعد ایک شاندار اثرانہ دیا گیا جس میں مہمانوں کی خوب دل کھول کر خاطر کی گئی زاہد صاحب نے اپنی شایعہ نشان انتظام کر رکھا تھا خاص مہمانوں کے لیے ایک الہدہ ٹیبل سجایا گیا جس پر زاہد صاحب مجسٹریٹ صاحب احمد اور سراج وغیرہ تھے مجسٹریٹ صاحب سراج سے مختلف موضوع پر گفتگو کرتے رہے ان کو سراج سے مل کر بہت خوشی ہوئی اثرانہ کے اختتام پر موزز مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے مجسٹریٹ صاحب نے بھی اجازت چاہی تاجور نے اپنے والد سے کہا ابا نسرین بہن نے مجھے روکا ہے لیکن تم ہو بہت شریر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھنا مجسٹریٹ صاحب نے کہا تو کیا ہوا اپنی بچی ہے زاہد صاحب بولے سراج یوسف اور احمد مجسٹریٹ صاحب کو کار تک چھوڑنے گئے اس کے بعد احمد کے دوستوں نے سراج کو بتایا کہ مجسٹریٹ صاحب کی صاحبزادی تاجور اس سے ملنا چاہتی ہیں سراج صاحب بہت چکرائے اب نہ جانے کس مزاج کی صاحبزادی سے سابقہ پڑے گا ان کی تعریف تو خود انہی کے والد کی زبانی سن چکے تھے اگر سچمچ انہوں نے شرارت شروع کر دی تو تب کیا ہوگا تاجور نصرین کے کمرے میں تھی سراج اور احمد بھی وہیں جا پہنچے ابتدا میں سراج کو دیکھ کر تاجور کسی قدر شرمائی سراج نے ایک ہی نظر میں اس بات کو محسوس کر لیا کہ مجسٹریٹ صاحب کی صاحبزادی خوبصورتی میں لا جواب ہے ساتھ ہی اس کی شفاف آنکھوں میں شوخی اور شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے شریر بدن کی یہ حسین لڑکی جب بات کرتی تو ایسے لگتا جیسے ان نازک لبوں سے پھول برسا رہی ہے اپنی نزاکت اور لطافت کی بدولت وہ ایک ہلکا پھلکا پھول نظر آ رہی تھی جس میں رنگینی بھی تھی اور سست کر دینے والی بھینی بھینی مہک بھی دراصل تاجور نے کسی پرچے میں سراج کا آرٹیکل آزادی نصوہ پر پڑھا تھا اسی سلسلے میں وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی سراج ان لوگوں میں سے تھا جو سنف نازک کے برابری اور مساویانہ حقوق پر یقین رکھتے تھے اس اعتبار سے بھی وہ عورت کو بھی چند مقررہ حدود کے اندر آزادی دینے کا وہ قائل تھا اس نے اپنے خیالات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا چونکہ انسان فطرتاً سرکش اور باغی واقعہ ہوا ہے اس لیے اس سرکشی اور بغاوت پر قابو رکھنے کے لیے حکومت قانون بناتی ہے تاکہ اس وحشی پن کا جو کہ انسان کی فطرت میں رچا ہوا ہے کوئی دوسرا فرد نشانہ نہ بنے علاوہ اس کے اس خصوصیت کی بدولت انفرادی زندگی میں بھی خود اس انسان کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے اور یہ خطرہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جبکہ مغربی آزادی اس انسان پر سے تمام قیود و پابندیوں کو برخواست کر دیتی ہے انسان کی فطرت کے اس بدترین پہلو سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچنے سے بچانے کے خاطر حکومت اجتماعی طور پر قانون کے ذریعے اس پر قابو پا لیتی ہے لیکن انفرادی زندگی میں یہی پہلو بغیر کسی قسم کی قیود و مضاہمت کے بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے یعنی دوسرے الفاظ میں انسان کی زندگی کو معتدل خوشگوار بنانے کے لیے اس کو نفثانی خواہشات پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ قابو مذہب اور اس کے ذریعے اصول ہی کر سکتے ہیں مغرب میں مذہب کو ایک زمنی حیثیت حاصل ہے اس لیے انسان کی انفرادی زندگی پر مذہب کی حکومت باقی نہیں رہتی اور وہ اخلاق اور سماجی قدریں بدل جاتی ہیں اور یہ آزادی پستی اور زوال کی طرف رہنمائی کرتی ہے آزادی نصمہ کا میں حامی ضرور ہوں لیکن مغربی آزادی کے مفہوم اور میری آزادی کی اسطلاح میں زمین و آسمان کا فرق ہے مغربی آزادی اخلاقی اور سماجی بندشوں کو انسان کی انفرادی زندگی پر سے اٹھا لیتی ہے اور اس طرح انسان اس معاملے میں پوری طرح آزاد اور خودمختار بن جاتا ہے جہاں تک میرا اس مسئلے سے تعلق ہے میں اس آزادی کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو مذہب کے اصولوں سے محدود ہو جس میں انسان کو سرکشی اور بغاوت کی اجازت نہ ہو جس میں پاک دامنی اور شرم و حیاء کو عورت کے دوسرے تمام محاسن پر فوقیت دی جائے اس لئے آخر میں میں یہ ارز کروں گا کہ اسلام نے جو آزادی اور حقوق عورت کو عطا کیے ہیں وہ انتہائی بہتر اور موضوع ہیں اور فطرت انسانی کے این مطابق ہیں اس آزادی میں نہ سنف نازو پر بیجا مظالم اور نہ انصافیوں کی حمایت کی گئی ہے اور نہ ہی مردوں کی بیجا بدتری کو تسلیم کیا گیا ہے مذہب کی اور خدا کی نظر میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے اور ہر ایک کا انسانی معاشرے میں برابر کا حصہ ہے یہی آزادی سب سے بہتر اور افضل ہے اور اسی آزادی کا میں بھی قائل ہوں تاجور سراج کی یہ توجی سن کر بہت متاثر ہوئی سراج صاحب آپ ہر مسئلے پر انتہائی مدبرانہ اور فراست سے رائے دیتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحریر دل میں خوب کر رہ جاتی ہے بہت عقیدت معلوم ہوتی ہے آپ کو سراج مسکرا کر بولا جس کی تحریر میں صداقت اور ناقابل انکار حقیقت موجود ہو کون اس کی قدر نہیں کرے گا کس کو اس سے عقیدت نہیں ہوگی دنیا میں بہت کم لوگ صداقت کے پرستار ہوتے ہیں مسئل تاجور سراج نے نصرین کی طرف پرمائنی نظروں سے دیکھ کر کہا ورنہ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو میری صورت سے نفرت کرتے ہیں سراج سے مل کر تاجور کو بہت خوشی ہوئی ایک ہی ملاقات میں وہ سراج کی گربیدہ ہو گئی اس نے نصرین سے سراج کا کمرہ دیکھنے کی فواہش ظاہر کی نصرین اور تاجور سراج کے کمرے میں آئیں یہاں سراج موجود نہیں تھا سارا سامان بے ترتیبی سے پڑا تھا دو چار کتابیں میز پر پڑی ہوئی تھیں اور سوٹ کیس کھلا ہوا تھا ان تمام چیزوں میں سے جو چیز سب سے دلچسپی کا باعث ہوئی وہ میز پر بکھرے ہوئے چند کاغذات تھے یہ دراصل سراج کا ایک تازہ افثانہ کنگال تھا تاجور اور نصرین دلچسپی سے اسے پڑھنے لگی افثانہ ترقی پسند رجحانات کا حامل اور آٹھ کے نکتہ نظر سے کافی قابل قدر تھا ایک بارہ سالہ معصوم لڑکا ایک سیڑ جی کے ہاں نوکر تھا جس کو سٹھانی کی پیٹ سے سخت نفرت تھی چکنی چکنی پسینے سے بھیگی ہوئی پیٹ سٹھانی کو بار بار پیٹ کجلانے کی عادت تھی اور اس خدمت کے لیے انہوں نے اس بارہ سالہ معصوم کو چنا نوکر سٹھانی جی کی پیٹ کھجلا کھجلا کر تنگ آ گیا کیونکہ اس فسلمہ پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کا فیل انتہائی مکروہ تھا اسی افثانے میں آگے چل کر جب وہ بازار سے ترکاری وغیرہ خریدنے جاتا ہے اور راستے میں آموں کی ایک ٹوکری پر نظر پڑتی ہے جس میں پیلے پیلے خوشبودار رسیلے آم رکھے ہوئے تھے تو کیسے آم کھانے کے خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی اور کس طرح اس نے ترکاری میں سے پیسے کم کر کے اس خواہش کو پورا کیا افثانے کا سب سے عجیب واقعہ یہ تھا کہ اتفاقا اس آم کی گھٹلی زمین پر گر پڑی اور اس سے پہلے کہ وہ اس کو بڑھ کر اٹھا لی تھا ایک چھکڑا اس پر سے گزر گیا اور لڑکا ڈر کر دور ہٹ گیا گھٹلی خاک آلود ہو گئی بچہ وہیں کھڑا ہو کر اسی ششو پنج میں رہتا ہے کہ اس کو اٹھا لے یا چھوڑ دے آخر کار دل کی اندرونی خواہش کو اور آم کے میٹھے مزیدار رس کی لذت کو وہ نہ روک سکا اس نے گھٹلی اٹھا لی اور اپنی کمیز کے غلیز دامن سے پہنچ کر دوبارہ چوسنے لگا یہ تو اس افثانے کا مختصر سا خاکا تھا لیکن سراج کے انوکے اور انفرادی طرز بیان نے اس بوسیدہ پلات میں جان ڈال دی اور اس افثانے کو آٹھ کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیا اس کی خوبصورت تشبیہوں پر تاجور اور نسرین بہت دیر تک سر دھنتی رہی ایک جگہ اس نے سڑے ہوئے آم کے متعلق لکھا تھا وہ پل پلے رس دار آموں پر ہاتھ پیرنے لگا اس کے موں میں پانی بھر آیا اس نے ایک بڑا سا آم اٹھا لیا اور اس کو پلٹا پلٹا کر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا اب تو اس کو آم کے رس کا مزہ بھی یاد نہیں رہا تھا کتنا عرصہ ہوا اس کو آم کھائے ہوئے شاید اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور اس کا مزہ اسی بے خیالی میں اس نے آم کو دونوں انگلیوں میں دبایا اس کے سڑے ہوئے حصے سے گاڑا اور پیلا پیلا لیس دار رس ابل پڑا جیسے کسی غلیز پھوڑے سے پیپ اور خون بہنے لگتا ہے اسی طرح دوسری جگہ سراج نے لکھا تھا اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم کر ان آموں پر اس طرح مرکوز ہو رہی تھی جیسے مکھیوں کا ایک گروہ ان آموں کے گرد بھن بھنا کر کسی سڑے ہوئے حصے پر بیٹھ جاتا تھا ابھی تاجور اور نصرین اس افثانے کی دلچسپیوں اور باریکیوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک باہر سے کسی نے آواز دی جناب احمد صاحب پہلے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ احمد کا کوئی دوست ہوگا احمد صاحب آواز پھر آئی شاید احمد گھر پر موجود نہیں تھا اتنے میں یوسف صاحب باہر نکلے اور اس اجنبی آدمی سے پوچھا کیا کام ہے آپ ہی احمد صاحب ہیں بوڑھے نے پگڑی سنبھال کر پوچھا سفید داڑی اور سفید بال سر پر پگڑی آنکھوں پر دو تالوں کی اہنک اور ہاتھ میں ایک موٹی سی چھڑی ان سب کے ساتھ تنگ موہری کا پاجامہ چڑھائے ہوئے بڑے میاں یوسف کی نظروں کے سامنے کھڑے تھے عمر کی زیادتی کے وجہ سے ان کی کمر جھک کر کمان بن رہی تھی میں احمد نہیں ہوں یوسف نے جواب دیا احمد صاحب باہر گئے ہوئے ہیں میں سراج میاں کے گھر سے آ رہا ہوں بڑے میاں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ کا چھجہ بنا کر یوسف کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا مجھے ان کی والدہ نے بھیجا ہے یوسف صاحب بڑے میاں کا ہاتھ پکڑ کر سراج کے کمرے میں لے آئے نصرین اور تاجور اس عجیب الخلقت پرانی وضع کے بڑے کو دیکھ کر حیران رہ گئیں بڑھا اللہ میاں کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اونگنے لگا یوسف صاحب دوڑ کر احمد کو بلا لائے فرمائیے قبلہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے احمد نے پوچھا لیکن بڑے میاں کو حرکت بھی نہ ہوئی ارے یہ تو سو گیا نصرین نے کہا اجی قبلہ او نانا جان احمد پکارنے لگے ارے او نانا کے بچے اجیو نانا جان لیکن بڑھا شاید گھوڑے بیچ کر سویا تھا احمد اس کے کان میں مو رکھ کر چلایا اجیو نانا صاحب